بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آہم آدمی کی طرف سے یہ جاری نہیں ہوا یہ جو وزیر قانون ہے پنجاب کی راجہ بشارت ان کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا ہے اور اس وقت جو ہے مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس موڈ میں جا چکی ہے اس موڈ میں اور موڈ دونوں میں کے الیکشن جو ہے بلدیاتی اب ہر صورت میں ہوں گے اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو فیصلہ باد ہے کیونکہ پروگرام وایسا فیصلہ باد ہے تو اس میں بہت سارے لوگ بڑے عرصے سے فیصلہ باد میں کام کر رہے ہیں اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بہت سارے امیدوار لارڈ میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ اور وہ کنٹیسٹ بلکہ کافی دو سال سے کمپینز بقیادہ چلا رہے ہیں کہ لارڈ میئر کے امیدوار ہیں اور پورے بڑے بل بورڈ بہت 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 بڑی ہولڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں جس میں یہ سارے کے سارے امیدوار ہے اپنا جو مدہ بیان کر رہے ہیں اور بقیادہ کارنال میٹنگ جلسے جلوس اس حوالے سے نکالے ج کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کیسے ہیں آپ کیسے کچھ سب ٹھٹا کے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے کیونکہ ایڈاؤنسمنٹ ہو چکی کہ الیکشن اب ہونے ہیں ہر صورت پہ ہوں گے تو یہاں پر جو لارڈ میئر کے بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں اس وقت میدان عمل میں آ چکی ہیں تو کونسا ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو آپ کیونکہ اس وقت آپ سینٹرل آپ ڈپٹی سیکٹین ویل فیر کے بھی اور آپ پوری پوری پارٹی میں آپ کی جو ہے بہت زبردست آپ کی اپروچ ہے تو کی ایسے آپ اس سارے سنیریو کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو لارڈ میئر ہے یہ کون ہوگا اور آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین کینڈیٹ ہے سب سے پہلے تو آپ کا یہ کوئیسٹن بڑا موقع کے لحاظ سے بڑا زبردست ہے اس وقت یہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا تو یہ پروگرام بڑی اہمیت کا عمل اس حوالے سے کینڈیٹس بڑی سٹرگل کر رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ اس کی محنت کے ساتھ بھی ہم زیادی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے تو سب سے پہلے تو قیادت نے جس کو ٹکٹ دینا ہے نا کینڈیٹ تو اسی نہیں ہونا ہے یا امید بار تو وہی ہوگا فائنل لیکن ہم اس وقت ڈیبیٹ کریں گے کہ کون اپنی سٹرگل کر رہا ہے ورکن کر رہا ہے اور کس نے اپنے آپ کو یعنی کہ اس پیج پر لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے ٹکٹ مل جائے ابھی ٹکٹ کی سٹرگل ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ران ازاد محمود صاحب اس دور میں سب سے پہلے نکلے انہوں نے ہورڈنگز بورٹ جلسے اور فاہد کینڈیٹ ہے جس نے جلسے کیے بہت سارے ایریاز میں یہ دیکھیں پیٹی میں وہ بہت سب سے بعد میں وہی آئے ہیں ٹک ہے وہ ایسا کینڈیٹ ہے ہاں جی ایسے ہی لیکن انہوں نے سٹرگل اتنی کی ہے کہ اب گمان ہوتا ہے کہ یار جیسے یہ بندہ شروع سے پی ٹی آئی میں ہے حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے بعد میں اور دوسرا عبداللہ دمر صاحب دیکھیں انہوں نے کافی سٹرگل کی ہے اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں جوائن کرنے کے لیے پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو مرج کرنے اور دوسرے ہیں عبداللہ دمر صاحب وہ نظریاتی ورکرز جو ہیں جو کہہ لیں کہ ان کے ساتھ یہ چیز ہے کہ وہ پرانے ساتھی ہیں خان کے پرانے ورکر ہیں انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن کے لیے کافی دول لگائی ان کو ٹکٹ نہیں ملا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پی ٹی آئی کو انہوں نے سپورٹ کیا ٹھیک ہے اب وہ بھی میدان میں ہیں اپنی سٹرگل کی ہوئے ہیں ان کے اپنے ریلیشن ہے اپنی سٹرگل ہے اپنی ورکرز کے ساتھ ان کے رابطہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کے وہ سردار ندیم صادق نوکر صاحب بھی اپنے آپ کو یعنی کہ پیش کرتے ہیں کہ جی میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں میں نے یہ موقع جانے نہیں دینا میں نے یہ الیکشن لڑنا ہے وہ بھی ایم پی اے کے امیدوار تھے ٹھیک ہے چلے ہم ایک اور کینڈیٹ جو اوپر کے سامنے آئے ہیں وہ ہیں بیرسٹر عادل رفی چیما صاحب ٹھیک ہے پڑے لکھی ہیں نوجوان ہیں پی ٹی آئی کا فیس ہیں اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ نئے ابر تھے پاکستان کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی پڑے لکھے لوگوں کی جو پاکستان کے ایمیج کو انٹرنیشنل طور پر پیش کر سکے اور انٹرنیشنل رولز کو اپناتے ہوئے جو بہترین کامیاب یعنی کہ ملک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے اور جو رول مادل ہیں میئرشیپ میں ان کے رولز کو اگر فالو کرنا ہے تو وہ اس طرح کے نوجوان جو ہے اچھا تکلیف مثال کے طور پر اصل جو لیڈرشیپ ہوتی اس کا منتقان ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے اس کی کوئی قربانیاں ہو اس کا کوئی ورکنگ ہو آپ مجھے بتائیں کہ رانہ زاہد محمود کی اس وقت تک کوئی ایسی ورکنگ کوئی ایسا کام کوئی ایسی چیز جس کو آپ پیش کر سکیں کہ انہوں نے پارٹی کے لیے بڑا زبردست کام کیا بڑی قربانیاں دی بڑے جسے کہتے ہیں مارے کھائیں بڑے ریلیاں نکالیں بڑے یہ کام کی کوئی ایسا کریڈٹ پر کوئی ہائٹ کی نہیں دیکھیں اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت ہوتی ہے نا اس وقت ورکر کو موبلائز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ورکر کو نکالنا مشکل ہوتا ہے آپ تو حکومت میں ہیں نا آپ تو وہ چیز نہیں نہیں نا اب تو حکومت میں ہر بندہ آپ کے ساتھ ہے ہر بندہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ اب تو جسے کہتے ہیں پکی پکائی دے گئے نا اب تو اب تو آپ ایک حکومت پر حصہ ہے اس لیے ہر بندہ چاہے گا کہ آپ کی جو ہے نا آپ کے ساتھ شامل ہو جائے آپ کے لیے بھائن نکلے آپ کے لیے موبلائزیشن کرے تو یہ تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکے کہ یہ لوگ زیادہ نکلتے ہوتے تو دھرنے میں عمران خان کے ساتھ اتنے لوگ نہ ہوتے جب بینظیر محترمہ واپس آئی تھی تو اس وقت لاہور اور فیصل آباد اس طرح نہ بھرا ہوتا جب ظلفکار علی بھٹو کو اتار دیا تھا زیاؤلاق نے تو وہ لاہور میں اتنا بڑا جلسانہ کر لیتے یہ بات نہیں ہے یہی بات ہے نا پوزیشن میں تھی نا اب سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے مثال کے طور پر حکومت کے لیے مشکل ہے آپ میری بات پہ آئے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیلیور کرنا پڑتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے جب آپ لوگوں کو ساتھ نکالتے ہیں ان کے مسائل سننے پڑتے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ یار ہم کیسے کریں ہم تو اپوزیشن میں ہیں بڑا آسان سا سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جیسے سردار عدیب صادق ڈگر کا اپٹر نام لیا تو یہ تو ایسے کہیں ڈیٹر جنہوں نے اپوزیشن صحیح ہے ستارہ بندوں کے ساتھ آپ کے فیصلہ بات کا ہے وہاں انہوں نے مکمل طور پر نون لیگ کا نہ صرف سامنا کیا بلکہ بڑے بھبانگے دہل وہاں پہ ان کو جو ان کی ہر طرح کی کرپشن کا ہر طرح کی معاملات کا راستہ روکا آپ کی ریلیز ہو جائیں آپ کے دوسرے معاملات ہو جائیں آپ کے بندے موبیلائزیشن کی آپ جس طرح بات کر رہے ہیں تو موبیلائزیشن تو اس وقت چاہیے تھی نا جب اب عمران خان صاحب کو ضرورت اسلام بات میں تو یہاں پہ موبیلائز کر کے لوگوں کو لے کے جانا یہاں سے ریلیز کی شکل میں نکلنا اور پھر سب سے بڑی جس طرح آپ مفیہ کہتے ہیں کہ نون لیگ مفیہ تھی تو اس کو سامنا تو یہ صدار ندیم صدق لوگوں نے کیا آپ دیکھیں آپ کا کوئیسٹن اس کے دو فیز ہے کوئیسٹن یہ ہے کہ سٹرگل کون کر رہا ہے اچھا کوئیسٹن یہ نہیں ہے کہ ٹکٹ کس کو ملے گا ٹھیک ہے یہ پارٹی آگر دیکھیں دیکھیں پارٹی یہ دیکھ رہا ہے جب آپ کی پارٹی یہ نہیں دیکھے کہ کام کس نے کیا آپ کے کام دیکھے گی نہیں کام دیکھے گی دیکھیں تو کام مثال کے طور پر آپ آپ نے کہا کہاں کون شامل ہیں دیکھیں اگر آپ سوال یہی پوچھتے آپ پوچھتے کہ بے جن حق دار کون ہیں ٹھیک ہے ایسا حق دار اچھا دیکھیں حق دار کی طرف میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ایسا کون سا بندہ ہے آپ کس کو سمجھتے کہ جو اتنا پرانے جس کی قربانیاں ہوں جس کے اتنے زیادہ پیشنیٹ ورک کو تو وہ بندہ پتہ ہونا چاہیے اگر ہم صحیح بات کریں نا تو دیکھیں جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن کو ہم اگر نظر میں رکھیں ہمیں وہ بھولنا نہیں چاہیے تو اس میں ان میں سے کون سا بتا تھا جس نے ہم کرتا تھا چلیں اسی چیز پر آ جاتے ہیں یہ چیز اس کو بلکل ہٹایا نہیں جا سکتا نہیں آپ اگر ٹکٹ پر جائیں گے تو آپ کو وہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ دوزار اٹھارہ میں کیا ہوا ٹکٹ دیتے ہوئے پرانے نظریاتی ورکرز کی کتنے فیصد ٹکٹ ملے نئے آنے والے پارٹی چھوڑ کر آنے والے لوگوں کو کتنے ٹکٹ ملے اور کس بحاف میں ملے ٹھیک ہے کرائٹیریا کیا تھا خان کے ساتھ جو بائیس سال سے چل رہے تھے ان کو ٹکٹ ملے کتنے فیصد ملے ملے اچھا نئے آنے والے پارٹی میں گورنر ازر صاحب جو شامل ہوئے تھے ان کے جو فیناس منسٹر ہیں دیکھیں بہت سارے لوگ کو کمپورنٹ کیا ہے دیکھیں نا علی افتر صاحب کو ٹکٹ ملا ملا ملکل ملا اچھا زہر الدین صاحب کو ٹکٹ ملا آپ وہاں دور کے ہلکے میں اصلا کے بندہ بھی دنی تھا نا جس کو سردار خان ڈوگر تھے بہت پرانے درنوں میں انہوں نے دکے کھائے درنوں میں پورا سٹائک کیا پوری قربانی دی بڑا ایک نہیں یہ نہیں مسئلہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے حکومت کرنی ہے بائیس سالہ عمران خان نے سٹرگل کی ٹھیک ہے لیکن اس سٹرگل میں وکیل تھے ساتھ بہترین مخلص لوگ تھے سب کچھ تھا لیکن حکومت میں پہنچنے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے جیتنے کے لیے آپ تو جیت چکے ہیں نا سیاست اور چیز ہے دیکھیں آپ جیت چکے ہیں اب آپ جیت چکے ہیں دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس سارا کچھ حاصل کر لیتے ہیں اب تو اس کے بعد آپ پھر حق دار نہیں یہ ساری چیزیں خان صاحب دیکھیں گے ایک بورڈ بنیں گا دیکھیں اب فیض اللہ کموکہ صاحب ویسٹ ریجن کے پریزیڈنٹ بنے ہیں ان کی رائے شامل ہوگی یہ فیصل آباد کے ہیں ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہوگی اب آگے خان صاحب کے پاس پورا ایک ڈیٹا پڑا ہوگا اچھا ان کے پاس ایک سروی ہوتا ہے وہ خود کرواتے ہیں اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مثال کے طور پر جی اپنا نظیر فیملی کے ساتھ معاملہ سیٹ ہو چکے ہیں اور ان میں سے کوئی بندہ ایسا ہوگا جو وہ نکل سکتا ہے اچھا بات سنے آپ دیکھیں یہ بات نام نہیں میں لینا چاہتا یہ بات نہیں ہے اب انہوں نے آنانسی نہیں کیا تو ہم کیسے نام لیں یہ زیادتی ہے جو لوگ چل رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے ویسے ابھی بہت سے نام آئیں گے ابھی بہت سے نام آئیں گے یہ جو ایمین ایز ہیں ایم پیز ہیں ان میں سے بھی ابھی تک جو کرنٹ ہے نا آپ ان کو ڈسکس کریں آپ دیکھیں میں یہ سوالے سے لوگ کہیں گے کہ مسائل کریں کیونکہ ہم پیور جنرلزم کو جانتے ہیں الحمدللہ میں نے خود ایم بی کیا ہوا ہے اور میں ساری چیزوں کا پچھلے بیس سال سے صحابت میں کام کر رہا ہوں میں نے جو ورک دیکھا ہے مسائل کے طور پر جس طرح کے مسائل کے طور پر ایک ڈیڈی کیٹیڈ ورک جس طرح صدار ندیم صادق ڈوگر نے اس وقت میں سامنا کیا میرے خیال میں کوئی بندہ بھی اس وقت نہیں تھا کہ جو ستارہ بندوں کے ساتھ آپ پانچ سو بندے چار سو بندے تین سو بندے کا کیسے سامنا کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے پارٹی اس کا مطلب ان چیزوں کو رد کر دے گی نہیں کیوں کہ کس نے کہا ہے یہ یہ آپ جب ٹکٹ اوکے ہوگا آپ دیکھیں دیکھیں تو حق دار کی بات ہے حق کس کا منتہ ہے دیکھا جائے تو مثال کے طور پر اگر ورکنگ کے حالے سے دیکھا جائے تو کیسے پہلے تو یہ چیزیں حق دار کو ملنی چاہیے نا حق دار کو ملنی چاہیے لیکن حق دار نے بھی سٹرگل کرنی ہے دیکھیں اگر ایک بندہ مانگے ہی نہیں سٹرگل کر رہے ہیں نہیں دیکھیں سٹرگل کرتے ہیں اگر ہم دوڑ میں دیکھیں گے دیکھیں میرٹ پہ آئیں اگر دوڑ میں دیکھیں گے تو دوڑ میں جو یہ دو کینیڈیٹ ہیں عبداللہ دمر صاحب اور انعظام محمود صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادہ ایکٹیو تھے اچھا پتہ نہیں کیا وجہ ہے اب وہ خاموش ہے دیکھیں نہیں اتنے متھرک دیکھیں آج کل دور سوشل میڈیا کا ہے ٹھیک ہے ایڈورٹائزنگ کا ہے دیکھیں ران ازاد محمود صاحب میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں بورٹ لگے ہوئے ہیں ہورڈزنگ لگے ہوئے ہیں ایڈورٹائزنگ کی ہوئی ہے پبلسٹری ہو رہی ہے وہ جلسوں میں جا رہے ہیں میٹوں میں جا رہے ہیں بہت سے یعنی کے ایمیٹیشن دے رہے ہیں ورکروں کے ساتھ رابطے میں ہیں عبداللہ دھمر صاحب رابطے میں ہیں عادل رفی چیما صاحب نے ابھی دور شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں پتہ چلے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کی رابطی ہوتے ہیں ورکر کے ساتھ ان کو پن پوائنٹ پہ پتہ ہوتا ہے کہ کن لوگوں کے پاس سمینے جانا ہے ووٹ کیسے لینا ہے ووٹ لینا ایک فان ہے پورا ایک ایک سائنس ہے ٹھیک ہے لوگوں کو کیسے آپ نے ان کو کرنا ہے ان کی درجہ بندی کرنی ہے کن کو پہلے ملنا ہے کن کو بعد میں ملنا ہے ایڈورٹائزنگ کتنی کرنی ہے کتنا زور آخری تین مہینوں میں لگانا ہے کتنا آخری ماہ بھی لگانا ہے کتنا آخری وفتہ میں لگانا ہے یہ تو جیسے بگل بجے گا دیکھیں دو دفعہ پہلے بھی اعلان ہوا مؤخر ہو گیا اب میرا خیال ہے کہ الیکشن ہوں گے اور سینٹ کے بعد فوراں ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ بچ جائے گا ابھی سینٹ کی وجہ سے لوگ خاموش ہیں اس کے بعد دور لگے گی اب اس دور میں فائنل دور میں کون کینیڈیٹ دستیاب ہوں گے کون اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم حق دار ہیں اس وقت پتا چلے گا لاسٹ فائنل دور اور اب شروع ہو گئی ہے دیکھیں دور شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس میں ایم این ایز ایم پی ایز کی درجہ ہاتے ہیں ویسٹ ریجن کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا ووٹ کس طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو سروے ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک کینیڈیٹ جیسے آپ نے وہ نظیر فیملی کا کہا ہے ابھی کینیڈیٹ ایم این ایز اور ایم پی ایز نے بھی کوئی نہ کوئی انانونس کرنے ہیں ٹھیک ہے ان سے پوچھا جائے گا ان کا رائٹ ہے اور بنتا ہے یار ایک آپ کے گیارہ ایم پی ایز ہیں چار ایم این ایز ہیں ان کو پوچھنا بنتا ہے بھئی ٹھیک ہے اب زیادہ ایم این ایز کدھر ہوں گے ایم پی ایز کدھر ہوں گے آپ دیکھیں عبداللہ دمر صاحب نے فلیکس لگائی ہیں تمام ایم این ایز ایم پی ایز ہو در ہیں تمام مزاری بات ابھی تو جانا ہے نا ہمارے یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کیونکہ چونکہ اب ایک اعلان پنجاب حکومت کے حد تک ہو چکا ہے کہ ہم سپٹیمبر اکتوبر میں الیکشن کروانے کے تیار ہیں تو ہم بھی چاہتے تھے کہ ناظرین کو جو ہے یہ سوالے سے یہ پروگرام ایسا شروع کیا جائے ناظرین ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ فردر کنٹیڈیو بھی کریں گے اور یہ بلدیات کا جیسے بگل بجے گا ہم انشاءاللہ کعیس کریش صاحب کے ساتھ مسلسل اپنے ہر پروگرام میں پانچ منٹ کا ایک سیگمنٹ جو بلدیات کے والے سے ضرور رکھا کریں گے اچھا پروگرام کے آخر میں جیسے بلدیات کا بگل بجتا ہے تو کیا کعیس کریش صاحب بھی بیتوار ہوں گے نہیں میں امیدوار جو کہہ لیں کہ دیکھیں گے ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اور پارٹی سے میری کچھ ہے جو ان سے بات ہے پارٹی جیسا کہے گی جو حکم دے گی جو آڈر لگائے گی یعنی کہ جو بھی ٹرائی ہوگی جو بیسٹ ہوگا کہیں آپ کو ایم پی کے جو ٹکٹ نہیں ملا تو اس کے والے سے کوئی ریزرویشن نہیں کچھ نہیں ہے میں بڑا خوش ہوں ہم انشاءاللہ خوشش کریں گے جیسے بلدیات کا ایک سیکشن ہے ہم اپنے ہر پروگرام میں شامل کریں گے اور پانچ منٹ جو ہے جیسے یہ بگل بجے گا ہم ہر صورت میں دیا کریں گے تاکہ ہمارے جو فیصلہ بات وہ کہاں پر کھڑی ہے کیس کوئی سب کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے اور کیا ان کا مطمئن نظر ہے کس کو آگے کرتے ہیں کس کو پیچھے کرتے ہیں یہ بھی ان کے اختیار میں ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے جنہوں میں یہ جو اپنی جو پرڈکشنز ہیں یا اپنی جو پریمپشنز ہیں وہ بہتر طریقے سے بیار کرسکیں گے تو اگلے پرگرام تک کے لیے مجھے اور کیس کوئی سب کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات